اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھیں اڈجٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ فوٹو شاپ کے اندر فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی آرٹ رکھ بنایا ہے یا آپ نے کوئی فوٹو ایڈج کیا یا کچھ بھی بینور یا پروشر وغیر آپ نے بنایا ہے تو اس کو آپ کو اگر کلائنٹ کو دکھانا ہے تو آپ جی پیک میں دیں گے لیکن اگر آپ کو پرنٹنگ کے لیے بھیجنا ہے تو آپ پی ڈی ایف میں دیں گے تو وہ کس طرح سے آپ کسی بھی فوٹو شاپ کے اندر فوٹو شاپ سے فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی فائل کو فوٹو شاپ سے ایکسپورٹ کریں گے کسی بھی فوٹو شاپ کے اندر تو میرے پاس یہاں پہ فوٹو شاپ کے اندر ایک ایمیج اوپن ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ اگزمپل کے لیے اس کے اوپر کچھ ایجسمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو سیو کریں تو میں یہاں پہ کچھ ایجسمنٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نے کلر بیلنس سے کچھ یہاں پہ اس کی ٹونز بغیرہ ایجسٹ کی یہاں پہ کلر بیلنس میں نے لے لیا تھوڑی سی اس میں ریڈش ٹون ڈال دی تھوڑا ییلوش ٹون اور یہ اس طرح سے تھوڑا دھوک والا سین یہاں پہ بن چکا ہے اس کو میں اوکے کر رہا ہوں اس کے بعد ہمیں اس کو سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے ایک شورٹکٹ بھی ہے لیکن اگر مینولی آپ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اوپر منیو بار کے اندر سے فائل کے اندر جانا ہے فائل کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ سیویز سیویز پہ کلک کریں گے کر لیتا ہوں دیسٹوپ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ میرا دیسٹوپ کے اوپر یہ فائل جے پیگ میں آ جائے گی یہ جس بھی فورمنٹ میں آپ سیو کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں تو آپ کا پی ایس ڈی آ رہا ہوگا یہ والا پی ایس ڈی فورمنٹ یعنی یہ اس کی فوٹو شاپ کے ایکسٹینشن ہے یہ پی ایس ڈی کی فائل ہوتی ہے یعنی فوٹو شاپ میں سیو کریں گے جب اسے دوبارہ سے اوپن کریں گے تو فوٹو شاپ میں اوپن ہوگا وہ یعنی کسی اور میں نہیں ہوگا یعنی جے پی جی یا پین جی یہاں پہ پی ایس ڈی کے اوپر آپ نے کلک کرنے جہاں پہ لکھا ہوا سیو ایس ٹائپ تو اس پہ میں نے کلک کر تو دروپ ڈاون میرے پاس بہت سارے اوپشنز آگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ ستا ہے بہت سارے آپ کو فورمیٹس دیو ہیں جیسے جی آئی ای ایف اور یہاں پہ بی ایم پی اور یہاں پہ لارج ڈاکومنٹ فارمیٹ یعنی پی ایس بی اور یہاں پہ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ جی پیگ فارمیٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آئی ایف ایف بھی ہے آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے جی پیگ ٹیریو تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ملٹی پکچر فارمیٹ یعنی ایم پی او اور بھی بہت ساری ہیں یہاں پہ فوٹو شاپ پی ڈی ایف دیا ہوا ہے تو فائل نیم میں دے دیتا ہوں ایمیج ون ایمیج ون کے نام سے میں اس کو سیب کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سیب کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے میں نے اس پہ کلک کیا میرے پاس ابھی جی پی جی اوپشن کے یہاں پہ ونڈو ایک آ چکے چھوٹی سی اس میں یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے قولٹی تو آپ لو رکھنا چاہ رہے ہیں میڈیم جو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ ہائی سیلیکٹ کر رہا ہوں اینڈ دن آپ نے سیمپلی اوکے کر دینا ہے میں نے اوکے کیا میری فائل سیب ہو چکی ہے اگر میں اس کو فوٹو شاپ کو منیمائز کروں اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں میرے پاس ایمیج ون کے نام سے جو ہم نے سیب کی تھی وہ آ چکے ہیں یعنی ابھی یہ پی ایس دی نہیں ہے یہ ہماری جی پیگ فارمیٹ کے اندر یہ ہماری ایمیج سیب ہو چکی ہے اس کو اگر میں اوپن کروں بھی کر سکتے ہیں جی پیگ فارمیٹ ہر جگہ سپورٹ کرتا ہے تو آپ اس سے ایکسپورٹ کر کے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے لوگو بغیرہ ایکسپورٹ کرنا اور دکھانے کے لیے تو آپ پی این جی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کلائنٹ کو دینا تو آپ نے پی ڈی ایف میں دینا ہے تاکہ ویکٹر ہو جائے اور وہ پھٹے نہ اس سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور شورٹ کٹ بھی ہے کنٹرول شفٹ ایس اس سے بھی آپ کے پاس یہ وینڈو آ جاتی ہے اس سے بھی آپ کسی بھی فارمیٹ کے اندر اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد سیف اور ویب کا ایک شورٹ کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی ایک اچھا ہے تو وہ ہے کنٹرول آلٹ شفٹ ایس کنٹرول آلٹ شفٹ ایس میں جیسی پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ سیو ایس ویب کی وینڈو آ جاتی ہے اس میں آپ صرف ویب کے لیے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ یہ لیے جی پی جی یا جی پیگ فارمیٹ کے اندر آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ وینڈو آپ کے سامنے آ جائے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ پریسیٹس دیئے میں پریسیٹس کو آپ نہ چھیڑے یہاں پہ اسی کے نیچے فارمیٹ دیا ہوا ہے جی پیگ اب اس کا جی پیگ سیلیکٹیڈ ہے کیونکہ ریسیٹنٹ لی میں نے جو فائل سیف کی تھی وہ جی پیگ میں کی تھی تو یہاں پہ جی پیگ میں میں کلک کرتا ہوں نیچے میرے پاس اور بھی بہت سار اپشن جیسے گف اور یہاں پہ ڈبلیو بی ایم پی اور پی این جی ٹونٹی فور پی این جی ایٹ تو ان میں سے آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جی پیگ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے سیف پہ کلک کر دینا آپ نے میں نے سیف پہ کلک کیا اس کے بعد مجھ سے پوچھ رہا کہاں سیف کر دینا میں یہاں پہ ڈیسٹوپ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام دے دیتا ہوں میں ایمیج ٹو اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیف پہ کلک کیا تو اب یہ بھی میری فائل جی پیگ میں ہی سیف ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فائلیں آ چکے ہیں ایک ہم نے جو ویسے ایکسپورٹ کی تھی کنٹرل شفٹ اس سے یہ یعنی سیف ایس کا یوز کر کے اور یہ ہم نے اس شرکٹ کا یوز کر کے جوکہ سیف ایس ویب کے لیے ہے کنٹرل آل شفٹ ایس تو اس سے ہم نے دونوں طرحوں سے آپ کرسکتا ہیں جس سے بھی آپ کرنا چاہے ہیں لیکن کنٹرل آل شفٹ یہ جو میں نے بھی آپ کو شرکٹ بتایا ہے اس سے آپ پی دی اف میں نہیں کرسکتا ہے اس میں آپ صرف ویب کے لیے جو فامیٹس ہیں وہ اسی بھی کر سکتے ہیں جیسے پی این جی گف یا آپ جے پیگ میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ جے پیگ یا کسی بھی فورمنٹ کے اندر فوٹو شاپ سے فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی قیشن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں محبت تو آپ سے نیکس ویڈیو میں تھانکس و روچنگ گوڈ بائی